اسلام علیکم میں ہوں اس نیند آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج چاند رات کا موقع ہے عمران حان کی کال پر پورا پاکستان باہر نکلا ہے میرے ساتھ ایک ایسا جوان موجود ہے جو معذور ہے اور پھر بھی باہر نکلا ہے اسلام علیکم و علیکم سلام میں نے دسو تسی معذور ہو پھر بھی باہر نکل ہو انشاءاللہ اپنے قائد وقت جانوی حاضر ہے کہ قطرہ ہوندہ حاضر ہے ایس قائد وقت ہے میرا ٹانگا میرے دونے ٹانگا نہیں ہے طور پر موجود ہے انشاءاللہ اپنے جان جان مران حاند نال اچھا کئیے ٹورڈی دو میرے ٹانگا ہے تُسی دو میرے لطا تو مہزور ہو پھر بھی تُسی اٹھے پہنچے ہو انشاءاللہ اپنے اپنے مران حاندر ہار پڑھائیں جتے انشاءاللہ ساتھا لیڈر سان ہوا آدماری ایسی پڑھائیں گے وجہ کئیے امران حاند سے کیوں تُسی پہنچوں گے عمران ہاں نے بہت زیادہ کم اچھے نے بہت زیادہ اچھا لیڈر ہے ساتھا قومی متحدہ جو آگا کہ اگلے نے ہر چیز کھول کر دی دی انہوں نے انشاءاللہ الحمدللہ ایسا لیڈر سا انہوں نے آج تک ملے ہیں نہ مل سکے گا دیکھیں یہ جنون ہے یہ جوان مظہور ہونے کے باوجود یہاں پہنچ ہے نواز شریف لوگوں کو کیوں نہیں قبول کرتے آپ نہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں اسے یہ ہمیں منظور نامنظور 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 آج سارا رمضان گزر گیا ہے عمران ہاں نے یاد رکھے دعا انشاءاللہ کہ انہیں جدو نماز پڑی رہے ہیں عمران ہاں نے یاد کر رہی ہے روزہ رکھے ہیں عمران ہاں نے یاد کی دعا انشاءاللہ عمران ہاں نے نالا عمران ہاں تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں عید کے بعد لانگ مارچ ہے انشاءاللہ پہنچیں گے الحمدللہ پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سو بھائی دے آج جاند رہا سو بھائی دیاں تیاری کیوں نہیں کر رہے جناب ایتے ساڑھے گول ملک خوشتہ بہتانو ہی دی پہی دی ایتے ساڑھے گول ملک خوشتہ بہا عمران ہاں دی شکل دے بیچ ستر سالہ تریخ چسانو پہلا لیٹر ملے آج تو پہلے ضرفکار علی پٹو ہو ہی انہیں ایک دفعہ اکھان چاکھاں پا کے مہرکانہ سو بھائی دیاں آج بھائی دیاں مارنا چاہتے ہیں مران ہاں مارنگے اللہ ملک بچانہ بچانلی نکل پہی ہے بڑا چاند رہا تھا موقع ہے بچہ کی بچہ شکل سیالکوٹ شوزان تریخ نوحان ساب آ رہے ہیں انشاءاللہ پڑی دا کلائے انشاءاللہ میند مینے مینے پڑا بگا سی لگا ہے اور تھوڑے دن پہلے انہوں سو دیا جب ہی وینٹی لیٹر لگا ہے موسیقا 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 ہے کہ ایک امران ہاں نے کہا ہے کہ ایماران ہاں نے کہا ہے کہ ایماران ہاں نے دوسرا بگوڑا زمانتی ہے اور سمانتی ہے جو بزیری آدم بڑھے آدم ہیں ساڑھے لیٹر دوسرا تیسرہ سارا سارا زندگی سلیلوں دے رہے ہیں ایرانو انصاف نہیں اکیڑا پاکستان برانڈیا نواز شریف جہاں اپنا زرداری ساڑھا عمران خان اب گریم وہ آمدہ صحیح جذبہ رکھتا ہے اور انشاءاللہ ازیو دن حالا اچھا امران ہاں نے توہین رسالت مقدمہ درج کی تک ہے فیصلہ باد کی کہنا جاؤ گے دیکھو جی گال ہے کہ آج تک آج تک تہین رسالت مطابق کیڑے کیس تا فیصلہ سنایا گیا میں نے داست ہو توسی اینکر ہو میں نے توہی جواب دے دو آج دن تک تہین رسالت حلاب کوئی آج دن تک کوئی کسے چیریچ کسے دالتے بیچ اچھی تا فیصلہ سنایا ہے جدو دا تہین رسالتا سیملی دا بیچو اپنا بیل پاس ہویا ہے آج دن تک کسے جاجنے کر پاس کیتا تھے میں نے داست دیو میں بھی دے منہ ایک کیس نے پاس ساڑے لیٹر نوپس نام کرنی اگل لانے اب بگوڑے لوگ نے اندرات کم ہو کے صوبہ اید ہے آپ ایت کی چیریہ کیوں نہیں کریں یہ باتیں ساری آپ کو بات میں بتاؤں گا میں بس آپ کو یہ بس بتانا جا لہا ہوں یہ آپ امپورٹیٹ حکومت کو بس اتنا بتا دیں کہ یہ کان کھل کے سن لے یہ اب تحریک انصاف تحریک انصاف نے تحریک انقلاب بن چکی ہے یہ آج گرفتاریاں شروع کریں ان کی بول ہوگی ان کو ہم اپنے گروہ پر سیریہ لگنا دیں گے ہم ہوت جائیں گے ان کے پاس آؤ ہمیں گرفتار کرو یہ ان کی بول ہے یہ جلیں کم پڑ جائیں گی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امران ہان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ ان کی سب سے بڑی سب سے بڑی کی گلتی ہوگی یہ امران ہان کو گرفتار کیا امران ہان کی طرف ہی آنکھ ہڑا گئے بھی نہیں دیکھ سکتے ان کو پتہ ہے یہ سارے بوکلاہٹ بوکلاہٹ کے سکارے ان کی کام پر ٹانگ چکی ہیں آپ نے بتائیں آج چاند رات کا موقع ہے صبح عید کا دین ہے آپ پھر بھی باہر سرکوں پر نکل آئے ہیں کیا وجہ کیوں آئے ہیں دیکھیں جی یہ کال ہمارے لیڈر نے دی ہے اور اس لیڈر نے دی ہے جو کہ ایک خوددار اور اماندار آدمی ہیں آپ دیکھیں گے کہ آج جمبے گفیر ہوگا سرکوں پر اور اس کال پر آپ کو لظر آئے گا کہ اس کے چاہنے والے کتنے ہیں اور الحمدلہ جب بھی ہم صاحب کال دیں گے ہم اسی طرح نکلیں گے آپ کیوں نکلے ہیں آپ امران ہان کو کیوں سپورٹ کرے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں جی وہ ایک خوددار آدمی ہے اور محبے وطد ہیں اور سب سے بڑی بات ہے نہ اس نے آج تک کرپشن کی ہے اور نہ ہی وہ کرپشن پر پرموٹ کرتا ہے ہم اسی وجہ سے اس کی اخلاق کی وجہ سے اور انہی چیزوں کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں مجھے یہ بتا دیں امران ہان پر مقدمہ درست کیا گیا ہے توہین رسالت کا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں میں یہ کہتا ہوں یہ رنگبازوں کا ایک ٹولہ ہے جو صرف اپنی رنگبازی کر رہا ہے اس سے بڑھ کے حتم نبوت اور قرمت رسول کے پہرہ دینے والا کوئی بندہ نہیں جس نے پوری دنیا میں پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اچھاگر کیا ہے اور اسلامیہ و فیوبیہ کے مطلق لوگوں کو بتایا ہے اور اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ قرمت رسول کا پہرہ دینے والا کوئی نہیں ہے سراؤلہ نے ایک بیان دیا کہ امران ہان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس پارے میں کیا کہنا چاہیے دیکھیں جی گرفتاریاں بھی لیڈروں کی ہوتی ہیں اگر وہ گرفتار کریں گے تو ہم ان کے ساتھ حاضر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں گرفتار کریں ان کو پتا چلے کہ ان کے لئے جلے کم پڑ جائیں گی اور انشاءاللہ اس کے یہ سپاہی جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے کیا عید کے بعد لانگ مارچ کے لئے دیار ہے آپ انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہم لانگ مارچ میں مجود تھے بلکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا اور انشاءاللہ اب بھی کہا جب بھی ہمارا لیڈر ہمیں بلائے گا ہم وہاں اس کے ساتھ مجود ہوں گے موسیقی موسیقی